پاکستان نام کا جو ہمارا پڑوسی ہے یہ بڑا خطرہ پیدا کر رہا ہے اس نے ایک نیا کام شروع کیا ہے جالی نوٹ چھاپ چھاپ کے بھارت میں بھیجتا ہے پاکستان ہر دن آپ اکوار پڑھتے ہیں جالی نوٹ پکڑے گئے ابھی ہمارے دیش میں کل جتنے نوٹ ہیں اس کا پندرے سے بیس پرتشت جالی ہو گئے اور یہ پاکستانی ایجنٹ جب پکڑے جاتے ہیں نا جالی نوٹ کے ساتھ تو پولیس ان سے پوچھتاچ کرتی ہے تو اس میں ہجار روپے کے نوٹ نکلتے ہیں پانسو سو کے جالی نکلتے ہیں پچاس روپے کا نوٹ نہیں نکلتا کبھی بیس کا نہیں نکلتا کیوں نہیں نکلتا بات ایسی ہے کہ پاکستان اگر پچاس روپے کا جالی نوٹ بنائے اور اس کو بھارت بھیجوائے تو ہر ایک نوٹ کے بنانے اور بھیجوانے پر پچپن روپے خرچ ہو جاتا ہے اس لیے پاکستان پچاس روپے کا جالی نوٹ نہیں بناتا بیس کا نوٹ بنائے اور بھارت میں بھیجوائے تو پچیس روپے خرچ ہو جاتا ہے دس کا نوٹ بنائے اور بھیجوائے تو پندرے خرچ ہو جاتا ہے تو چھوٹے نوٹوں میں پاکستان کا گھاٹا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے بڑے نوٹ بند کر دو اس دیش میں ہٹا دو ہجار کا نوٹ ختم کر دو پانسو کا ختم کر دو سو کا ختم کر دو پچاس کا نوٹ رکھو بیس کا رکھو دس کا رکھو پانچ کا رکھو ایک کا رکھو اور ویسے بھی اس دیش میں چوراسی کروڑ لوگ ہیں جو ایک دن میں بیس ہی روپیہ خرچ کر پاتے ہیں تو ان کو ہجار کی ضرورت کیا وہ تو بیس روپے سے کام چلا لیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے بڑے نوٹ بند اس کے دو فائدے ہیں کہ پاکستان کے ساری ساجش ناکام ہو جائے گی کیونکہ وہ چھوٹے نوٹ ڈال ہی نہیں پائیں گے اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا یہ گھوس کھور اور رشوت کھور لوگ ہیں یہ رشوت نہیں دے پائیں گے ابھی تو دس کروڑ کی رشوت دینی ہو تو ایک بریف کیس میں ہزار کے نوٹ بھر کے لے جاتے ہیں پھر دس کروڑ کی رشوت دینی پڑی اور نوٹ پچاس سے اوپر کا ہے ہی نہیں تو ٹرک بھر کے لے جانا پڑے گا اور کون مائی کا لال ہے جو ٹرک بھر کے گھر میں لائے گا رکھے گا کہاں دیکھیں ہم اس کو تو گھوس کھوری رشوت کھوری کم ہو جائے گی برشتہ چار کم ہو جائے گا پاکستان کے خلاف ہمارا مورچہ مجبوط ہو جائے گا ایسے کچھ کام ہم کرنا چاہتے ہیں